موشک ہے جینا کہ ان کے دل میں گھر کر سکے رامی تم ایسا کیوں کر رہی ہو میں آج بھی آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم نے غصے کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتی اپنی جان لے کے رامی مجھے یہ سب سن کے بہت اکلیف ہوئی ہے پلیز اسا ہمت کرو مجھے یہ سب سن کے بہت اکلیف ہوئی ہے میں 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 پاکلو میں پاکلو میں پاکلو میں پاکلو میں پاکلو کیوں میں پاکلو میں پاکلو کیوں میں پاکلو کیوں ایک تو فرا مجھے تمہاری سمجھ نہیں لگتی پتہ نہیں الٹی تھی تک لین بناتی رہتی ہو اب سنبل کو وہاں چھوڑنے کا کیا تک بنتی ہے ارے بھائی تک بنتی ہے نا اور ویسے بھی تمہارے چھوٹے سے دماغ میں بات نہیں آئے گی کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ اپنے گھر میں رکے گی تو اپنی امی کو بتائے گی نا کہ کیا حادثہ ہوا رامین کی ذہنی حالت کیا ہے ارے بھائی اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اس کی امی اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیں گی تو اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی اس کے محل میں انٹر کر جائیں گے لیکن فراہب وہ بار بار میری جاگ کا کہہ جا رہی ہے یہی پوچھے جا رہی ہے کہ سکھر کب جاؤ گئے میں سنبل کو کیا جواب دوں کہہ دو اس سے کہ بھائی فائر کر دیا بلکہ نینی اب بھی تھوڑے گھر رک جاؤ ہمائیوں آپ کے سال جائے پھر کوئی بہانہ بناتی اور سلال تو جلدی گھر چلو تمہیں دوست کی کول آ جائے گی میری گاڑی دے دو میری گاڑی دے دو یہ کمریہ کیا حل بنا کر رکھا ہے کس چیز کا ماتم بنا رہی ہو تم اپنے پاگل ہونے کا آپ سب لوگ کیا مشہور کر رہے ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں میں نفسیاتی باریزہ ہو گئی ہوں کبھی میں خود کشی کرتی ہوں کبھی میں قتل کرتی ہوں تو کیا گلت کہہ رہے ہیں ایسی عورت کو نفسیاتی نہیں کہیں تو اور کیا کہیں گے جس کے شور کے ہونے کے بابوجود اور کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے ہیں بس فراہب بس اپنے کردار پر میں باتیں سہتی آئی برداش کرتی آئی لیکن اب میں اپنے کردار پر ایک لفظ نہیں ساہوں گی لگتا ہے تو میری مار بھول گئی مار ایک ہی مار دینا مجھے دنیا پوچھے گی تو کیا چواب دوں گے میرا تو کوئی والی واری سے ہی نا جو کچھ پوچھے گا خاموشی سے مار دفنا دینا کوئی پوچھنے نہیں آئے گا روک کیوں گئے مار دا مار دا یک کے کچھ پوچھے خسا بجھے ہوش mee ها بھول میں ہوش میں ہوں ہر وش میں آئے کی ضرورت تو آپ کو ہے اس کے لئے امید ہے اور اس سے ایک محبت ہے کسی میک ساتھ کھڑا دیکھ لیا تو بڑگومان ہو گئے کسی کا جھوٹا فون آیا تو میری لیا حضرت لگا لیا اور آپ آپ گھر والے مجھے پاگل کہہ رہے ہیں نفسی آدھے کہہ رہے ہیں اور آپ کھڑیوں کے سر طرح سے دیکھ رہے ہیں کیس ڈاکٹر سے ٹوٹمنٹ چل رہا ہے رامنگا میرانی خیال بھائی کو ٹوٹمنٹ چل رہا ہے ساتھ بتا رہے تھے کہ فراز بھائی کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو شاید افورڈ نہیں کر سکتے بہرحال جو بھی ہے تم ساتھ سے کہو کہ جلد از جلد اپنے فلیک پہ شفٹ ہو اور صاف کہنا اس کو کہ امی رامین کی وجہ سے بہت پریشان ہے میں نہیں چاہتی کہ تم وہاں رہو اور اکیلے میں تو تم اس کے پاس بھٹکنا بھی نہیں پر امی میرا سامال اتنی دور کیسے جائے گا وہ چلا جائے گا تم سکر والے اپارٹمنٹ کا ایڈریس مجھے سے دینا میں جانے سے پہلے بھی شوات ہوں گا اور ساتھ سے پھوچنا اگر میں کسی اچھے ڈاکٹر کا اپارٹمنٹ لے لوں تو کیا وہ رامین کا چیک اپ کروا دے گا کیا ہوگے آپ دونوں کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کسی کا علاج کرانے میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا کسی اور رامین میں بہت فرق ہے اور اب وہ سنگل کی جٹھانی بھی ہے ویسے بھی ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں انٹرفیر کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ دنوں میں سنگل بھی اپنے فلیٹ پر شفٹ ہو جائے گی بس بات ختم چلو کھانا لو مجھے نہیں کھانا ارے کھانا تو کھا لیتے دیکھا تم نے عشق کا بھوت نہیں اترہا اس کے سر سے ابھی تک بسو کھانا جا رہی ہو جب آپ کے نظر میں اور آپ کے دل میں میرے لیے کوئی حیثیتی کوئی مقام نہیں تو یہاں میں کس کے لیے رہا ہوں تو کھواس بند کرو جتنا پوچھ رہا ہوں نا اتنا جواب دو کہاں جا رہی ہو کس کے بلانے پر جا رہی ہو جانتی تھی میں معلوم تھا مجھے کہ آپ ایسا ضرور کہیں گے کیونکہ میں تک بذکردار ہوں آپ کی نظر میں تو میری یہی سوچ ہے اس لیے آپ ایسا سوچتے ہیں میرے بارے میں لیکن میں آپ کی یہ غلط فہمیں بھی دور کر دوں گی میں کسی کی بلانے پڑ نہیں جا رہی ہو میں بلکی شیلٹر ہوم جا رہی ہو جہاں مجھے رہنے کی پنہا مل جائے گی یہ درامے بازیاں جو ہے اس کو بذکرو سمجھما ہی تمہارے تمہارا نام نام مجھ سے جوڑا ہے اور تمہارا چنازہ بھی میرے نام سوٹے گا جیتے جیتے تم اپنا نام میرے نام سالا کر ہی نہیں سکتی ہو بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچوں مجھے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کرتی ہے آپ نے یہ بات سچ ہے کہ میں وہ مائیوں کو پسند کرتی تھی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ سے شادی کے بعد اسے پسند تو کیا اس کے بارے میں سوچنا بھی مجھے شرمندہ کر دیتا ہے کاش کاش میں آپ کو اس بات کا یکین دلا سکتے لائٹ بند کرو چپ رہی ہو موسیقی 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 وہ ڈینر سیٹ کتنا مہنگا لگ رہا تھا نا ہاں بھئی کیوں نہ ہو باہر کی کمائی جو ہے اور ماربل کا سیٹ ہے وہ پورے 72 پیس کا اممہ ماربل کے دو ڈینر سیٹ ہیں ایک میں لے کر جاؤں گی ویسی جو جہیز میں ہم نے برتن دیئے تھے وہ سب ٹوٹ گئے مدصر ہر روز تانہ دیتے کہ تمہاری ماں نے جو برتن دیئے تھے وہ سب ٹوٹ گئے ماں نے کوئی زندگی بھر کی گارنٹی نہیں دی تھی سمجھا دینا تھا نا اسے اور رکھ دو یہ میں فرا کے جہیز میں دوں گی اممہ ایک بات بتائیے کیا میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں ہر چیزہ فرا کے لیے رکھ دیتی اور یہ ہے کہاں فرا بڑا کہہ رہی تھی سمبل جہیز میں لے کر آئے گی سونے کے کڑے جھمکے دیا بھی تو ایک ایک سوٹ وہ بھی متاثر کو پسندنی آئے دسین نے اپنی کبھی شکل دیکھئے شیشے میں ہر چیز میں نقص نکالنے کی عادت ہے اس لڑکے کو نکالیا اممہ نقص نکالیا میرے شور میں بھاپ کا شادی نہیں کی تھی میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے چوب بیٹھی میو پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں لی بابا لے لینا لے لینا تم ویسے بھی میں سوچ رہی تھی کہ دو بھائیوں کی شادی ہوئی ہے اور تمہیں تو نیگ میں ایک چھلہ تک نہ ملا ارے سادھ اور فراز آئیں گے میں انہیں کہہ دوں گی کچھ نہ بھی دیں گے نیگ میں بہنوں کو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے نکلوانا آتا ہے میں خود ہی بات کر لوں گی اچھا ٹھیک ہے کر لینا ہمائیوں بھائی کا نا رویہ بلکل ٹھیک نہیں ہے میں جب بھی رامین بھابی کی بات کرتی ہوں ایک دم گم سم سے ہو جاتے ہیں یا ناراض ہو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نوٹ تو میں بھی کر رہی ہوں لیکن کیا کروں کیا مطلب کیا کروں سمجھائیں ان کو رامین بھابی کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی اور انٹیفیرنس نا ان کی لائف مشکل میں ڈال دے گی امی آپ میرا مشورہ مانیں ان کا نکاح کر دیں خود سیٹ ہو جائیں گے ہم ویسے کوئی لڑکی ہے نظر میں تمہارے فرا اتنی تو اچھی لڑکی ہے کیا فرا ابھی تو یہ بات کہ دی ہے آئیں تو دوبارہ کبھی مت کہنا یہ وٹے سٹے کی شادیاں زندگی کا عذاب ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمائیوں کو فرا جیسی لڑکیاں بلکل بھی نہیں پسند ہاں بھائی ان کو تو رامین جیسے سائی کو ہی اچھی لگتی ہے اچھا خیر تمہاری ساس کے اور تمہارے لیے میں نے جوڑے لیا ہے جاتے ہوئے لے کے جانا پہلی بار جا رہی ہو نا اپنے گھر سے خالی ہار جاتے اچھا نہیں لگتا امی پہلے ہی اتنا کچھ دے چکی ہیں بس کریں بیٹیوں کو ہمیشہ ہی دیتے ہیں اچھا سادھ نے کیا ٹائم دیا تھا آنے کا بس آتے ہی ہوں گی ماشااللہ بہت ہی پیارے سوٹ ہے دیکھنا فرا زرا بہت پیارے سوٹ ہے لیکن ویسے ایک شکایت ہے مجھے آنٹی کہتی تھی کہ تم بلکل سنبل کی ترہ میری بیٹی ہو اور جب کپڑے دینے کی باری آئی تو مجھے بھول گئی نہیں تو تم یہ میرا بارا رکھ لو نا تمہیں پسند آیا بس تم رکھیں لاو ماشااللہ کتنی پیاری ہے میری بہو ایسے سنبل اگر آپ نہیں بھی دیں گی نا تو فرا خود سے لے لیں گی اح ایسے کیسے کہہ رہی ہو آنٹی نے اتنے پیار سے تمہیں دیا ہے تم رکھو وہ کیا سوچیں گی اوہ امی کچھ نہیں سوچتی تمہیں پسند آیا بس اب یہ تمہارا ہوں اری لے لوں نا لے 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 اصل میں یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے نا اور اپنے بھائیوں بھی تو بہت ہی لڑ لی ہے اممہ میں کہتی تھی نا سنبل کا دل بہت بڑا ہے میرا بہت خیال کرتی ہے ہم بھئی دل تو بہت بڑا ہے میری بہو کا اری انم نے تمہارا جیز دیکھا اسے اتنا پسند آیا یقین کرو اور وہ تمہارا نیلے رنگ کا ماربل کا جو دینر سیٹ ہے نا وہ تو اسے بہت ہی اچھا لگا اپ کہیں لے کر تو نہیں چلی گئی اری کیا ہو گیا تمہیں سنبل سے اجازت کے بغیر کیسے لے جاتی ہاں کہہ رہی تھی کہ اممہ مجھے بلکل ایسے دینر سیٹ لے کے دی جیگا پوچھئے گا سنبل سے کہاں سے لائی وہ کہاں سے لیا تھا بیٹا تم نے وہ بھائی دبائی سے لائے تھے اچھا اچھا اب تم نے ایک کام گروب اسے ذرا چھپا کے کہیں رکھ دو کیونکہ انم آپی کے نظر جس چیز پہ آج ہے وہ اس گھر میں تو نظر نہیں آتی تو کیا ہوا اگر انم آپی کو پسند ہے تو وہ رکھ لے دیکھا تم نے کتنا بڑا دل ہے میری بہو کا تمہیں تو جان ہی نکلی جا رہی ہے اگر انم نے لے بھی لیا تو میں سے بیلکل ویسا دوسرا لے دوں گی اچھا یہ لوگ تم لوگ چائے پیو میں اپنی بہو کے لیے کھانا بناتیوں اپنے ہاتھوں سے جاؤ یہ رد تو سنبھال کے ہاں اممہ میں رکھتے آتی ہوں چھکے اممہ یہ کیا طریقہ ہے اس کے آتے ہی آپ نے ساری چیزیں باٹنا شروع کر دیں سنبھال کیا سوچتی ہوگی ہمارے بارے میں کتنے ندیدل ہوگی ہمارے اچھا اس کی فکر ہو رہی ہے اور بہنوں کے جو دل ٹوٹے وہ نظر نہیں آرہے تمہیں کیوں اب کیوں ٹوٹ گیا ان کا دل ایسا کیا کہہ دیا میں نے دو بھائیوں کی شادی ہوئی ہیں ان کی کیا دیا آج تک تم دونوں نے انم کی ساس تو کہتی کہ نیک میں کیا لائیو کیا بتائے کنجوس ہے میرے بھائی وہ کیا دیں گے تو بیچاریاں بھابیوں سے مانگیں گی نا اممہ دیکھو اب یہ زیادتی کر رہی ہو تو کیا زیادتی کر رہی ہو میں پال پوس کے بیٹے دیئے آج کل تو پڑی لکھی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے باب آپ سوچتے ہماری بیٹی کے پہرے کے لیے کو گھردامادی مل جائے اری میں تو بھی یہاں کے اپنی گھر لے آئی شکر کرو شکر کرو جاؤ یہاں سے دماغ نکاؤ زیادہ اسے بیوی کی فکر لگ گئی ابھی تک آپ تایاں نہیں میں نے کہا بھی تاکی دیر مت کیجئے گا کیوں کہاں چاہنے سنبل کی طرف سنبل کی طرف ہم باپسی میں چلے آئیں گے پہلے ہم نے بیسی جانا ہے آپ کی ڈاکومنٹ سے وہاں کر آنے اچھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچے کا پروسیس چل سے جل سٹارٹ ہو جائے چلو ٹھیک میں تیار ہو جاتی لیکن اس کے بعد تم مجھے سنبل کی طرف لے کے چل رہے ہیں لے جاؤں گا لیکن آپ دیر مت کیجئے گا اور ہاں سنبل کی طرف جائیں گے تو یاد رہیں سکر کا ایڈریس پتہ کرنا ہے ہم چلے آپ ریڈیو جیم آپ کا ویٹ کر دو کتنے خوبصورت بال ہیں تمہارے تمہاری عمر میں میری بھی بال ایسی موٹے گھنے تھے بتانی آپ کس کی نظر لگ گئی نہیں آپی آپ کے بال ابھی بھی بہت پیار ہیں اور آپ خود بھی بہت پیار ہیں ایسے تمہاری عادتیں مجھے بہت پسند ہیں سچی بات دل میں نہیں رکھتی فوراں اوپر بول دیتی ہو وہ مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی ہے تو بہت عجیب سی بتانی کیسے کہوں آپی آپ کو جو کہنا ہے نا آپ کہیں ایسی کیا بات ہے کہیں تم برا نہیں مان جاؤ بتانی میرے بارے میں کیا سمجھو آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی نا اسی لئے اتنا سب کچھ سوچتی ہیں اپنا سمجھتی ہوں اسی لئے تو کہنا چاہ رہی ہوں اچھا اگر برا مانو تو فوراں بتا دینا لیکن سادھ اور فرا سے ذکر مت کرنا آپ کہیں نا جو کہنا ہے میں کسی سے کچھ نہیں کہتی وہ میری سسران میں قریبی رشتدار کی شادی ہے میں نے اپنا سارا زیور اپنی بڑی نان کو دے دیا کیونکہ ان کے شوہر کو پیسو کی ضرورت تھی اب تم تو جانتی ہو بغیر زیور کی گئی تو وہ دستی کیا عزت رہ جائے گی میری سازی مجھ سے اتنا شرمندہ رہتی ہے دیکھو رامین بیچاری کے پاس تو زیور ہے نہیں ورنہ میں اسی سے لے کے چلی جاتی اگر تم اپنا زیور دے دو دو تین دن کے لیے تو میں شادی میں پہن کے تمہیں واپس کر دوں گی دیکھو اگر تمہیں برا لگے تو فوراں بتا دینا اعتبار نہیں تو مت دینا لیکن کسی کو بتانا نہیں دیکھیں آپی آپ کو جو پہننا ہے نا پہننے کا میں لے کر آتی ہوں موسیقی اس میں سے دیکھنے بھابی آپ کو کونسا چاہے گے کتنی پیاری بہن ہو میری بہت اچھی ہو تم شادی ہوتی میں تمہیں ہی دے جاؤں گی آپ کو کونسا والا چاہیے یہ یہ ایسے کرو دونوں ہی دے دو کوئی بیک ہے اس میں میں لے جا سکتی ہوں ہاں جی بس ٹھیک ہے میں کر لوگ یہ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے میں چلتی ہوں ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ تافیز تافیز بہت شکریہ اپنے گھر کا دال دلی آئے کھالوں گی میں تانے سن سن کر تنگ آگئی ہوں انم کو ہم پال رہے انم کو ہم پال رہے ہیں یہ یہ تو یہ تو سنبول کا بیگ ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو چوری تھوڑی کر رہی ہوں میرے سسران میں شادی ہے میرا بیک پھڑ گیا تھا اس لئے اس سے مانگ گئے اچھا اب میں چلتی ہوں مدسر انتظار کر رہے ہوں گے با آپ آپ ہی با آپ کو سنیں کچھ تو کالا ہے دار میرا ہمائیوں کے ساتھ آسٹریلیا جانے کا پلان بن رہا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہی سنبول بھی اپنے فلیک پر شفٹ ہو جاتی آہا جی جی کیوں نہیں کیوں ساتھ بہت خوشی کی بات ہے آپ لوگ کے جانے کا مجھے شدت سے انتظار ہے میں تیمور کے ساتھ سیریس ہوں گی کرتا کیا ہے وہ سراسی بات کیا چلی اس کا تو دماغ ہی خراب نہیں سنبول میری بہر مجھا مانکہ بہر پر ہوا کیا ہے آمان میں سنبول سے اس کا زیور لے کر گئی تھی راستے بڑا کونہ چھیل لیا